اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ وید ویہنہ شاہ آج ہم بنا رہے ہیں کالی مرچ مرک تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے کڑائی میں سرسو کا تیل لیا ہے اس میں ہم باری کٹی پیاس ڈالیں گے ہم نے پیاس دو لی ہیں میڈیم سائز کی اور اب اس میں دو تیز فات کا پتہ ڈالیں گے اور ہم اس کو لال ہونے تک فرائے کریں گے پیاس ہماری لال ہو گئی ہے اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے چکن ہم نے آدھا کلو لیا ہے اور اس کو بھی پیاس کے ساتھ اچھے سے بھونیں گے جب تک کہ چکن کا رنگ بھی گلاوی نہ ہو جائے چکن کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک پیاس میڈیم سائز کی اور ایک انچ ادھرک کا ٹکڑا پیس کر اس کا پیس بنا کر ڈالیں گے اور ان مسالوں کو سب کو چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے جب تک کہ ادھرک اور پیاس کی کچھاپن دور نہیں ہو جاتا اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا سب مسالوں کو تیل الگ ہونے تک بھونیں گے مسالے ہمارے بھون گئے ہیں اب ہم اس میں دہی ڈالیں گے اور پھر ایک بار سب مسالوں کے ساتھ دہی کو بھونیں گے چکن دہی کے ساتھ اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے ہم نے ایک کپ پانی ڈالا ہے اور اب ہم اس کا مین انگریڈینٹ کالی مرچ دو ٹی سپون کالی مرچ پاؤڈر کا ڈالیں گے اور سب کو اچھے سے مکس کریں گے اور دس نٹ تک اس کو ڈھک کر ہلکی آنچ پر پکائیں گے دس منٹ ہو گئے ہیں ہمارا کالی مرچ مرک بن کر تیار ہے آئیے سے سرف کر لیتے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ